اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل میری جو آج کی ویڈیو ہے وہ ہے مٹر چاول کے بارے میں کہ کیسے ہم تھوڑا سا آئل یوز کرتے ہوئے بغیر بھونے صرف سٹیم پہ مزدار سے مٹر چاول کیسے بنا سکتے ہیں مٹر کے بہت سارا فائدہ ہیں اس میں بہت مقدار میں ویٹامن اے ویٹامن سی ویٹامن بی ون زینک انٹی اکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں اس میں انٹی انفرمیٹری پراپٹیز ہیں یہ ڈیابیٹک پیشنٹس کے لیے بہت اچھے ہیں جن کو ہارٹ کا پرابلم ہے یہ ان کے لیے بہت اچھے ہیں یہ لو ان شگر ہیں ہائی ان فائبر ہیں ان کے بہت زیادہ فائدہ ہیں لیکن نورملی جب ہمارے گھروں میں کھانا بنتا ہے اس کو بھون بھون کر بھون بھون کر اس کی ساری نیوٹریشنل ویلیو کو ہم ختم کر دیتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں رہتا آج کی ریسی بھی بہت آسان ہے جھٹ پٹ میں بننے والی ہے آپ اس کو پلیز چاول بوائل کریں گے جو لوگ ویٹ کم کر رہے ہیں کسی ڈائیٹ پلان کو فالو کر رہے ہیں یہ ان کے لیے بہت اچھے ہیں کیونکہ نورملی ڈائیٹنگ میں کھانا جو ہے وہ بغیر مسالوں کے بغیر آئل کے تو بڑا عجیب سا پھیکا سا لگتا ہے یہ بہت مزیدار بنتے ہیں آپ کی ڈائیٹ کو یہ چار چاند لگا دیں گے تو آپ پلیز اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا تو چلیں اب اسی بی کی طرف چلتے ہیں یہاں میں نے ایک چمش نمک ڈال کر چاول بوائ چاول میں نے بوائل کر دیا ہے اور ان کا پانی ڈرین کر کے ان کو کور کر کے ایک سائٹ پر رکھ دیا ہے تقریباً آدھا کلومیٹر میں نے ہنڈیا میں ڈال دیئے ہیں کینور یا میگی کا ویجیٹیبل سٹوک لینے ہیں اس ایک چھوٹی سی ڈبی میں دو ویجیٹیبل سٹوک سوں گے میں دونوں ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ جو ہے میں ایک چمش ادرک لسن کا پیسٹ میرے پاس فروزن ہے میں نے وہ ایڈ کر دیا ہے ایک چمش میں اولیو آئل کا ایڈ کر رہی ہوں پھر اسے ڈھام کر میڈیم ٹو ہائی ہیٹ پہ ٹونٹی منٹ کے لیے رکھ دینا ہے اور درمیان میں آٹھ سے دس منٹ کے وقفے پہ ایک یا دو دفعہ اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں میں نے اس میں پانی آئٹ نہیں کیا مٹر اپنے ہی پانی میں گلے ہیں بیس منٹ کے بعد مٹر کر چکے ہیں اب جو ہے میں اس کے اندر اپنے بوائل کے ہوئے رائس آئٹ کر دوں گی اور رائس آئٹ کرنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تو چلے جی ہمارے مٹر چاول جہاں وہ بلکل ریڈی ہیں یہ بہت ہی مزے دار بنتے ہیں اگر آپ ویٹ روس کر رہے ہیں یہ آپ کو کلسٹرول کا پرابلم ہے ہارٹ کا پرابلم ہے اگر آپ سمپل ڈائیٹ لینا چاہتے تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا مٹر چاول کے ساتھ میں نے بونلس چکن بریسٹ بنایا ہے جس کی ریسیپی میں نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے نیجے کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ کو کیسے لگے اگر آج کی ریسیپی آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز ڈو لائک اور سبسکرائب میرے چینل اللہ حافظ